اسلام علیکم all of you students کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر 2 ہے کلاس 9 کا اور یہ ریمیننگ پارٹ جو بقیہ حصہ تھا پہلے لیکچر کا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے جو چیپٹر تھا چیپٹر 2 آپ کی ٹیکس بک کا وہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گا اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا پہلے حصے میں میں نے آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ارلی لائف کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہاں رہا کرتے تھے کہاں پیدا ہوئے کونسی سن میں پیدا ہوئے کونسی ہجری میں پیدا ہوئے اور کیسے ان کا خاندان سن تکایا ٹھیک ہے تو آج دوسرا لیکچر ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک ان کے گھر سے قریب ایک مٹی کا ٹیلہ تھا ماؤنڈ آف سینڈ وہاں آ کر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے اور ماؤنڈ آف سینڈ کو سندھی زبان میں بھٹ کہا جاتا ہے اس ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بھٹائی کا لفظ جو ہے وہ بھی مشہور ہوا اور اس سے آگے یہ ہے کہ جیسے اسے دن گزرتے گئے as the days passed خدا کی جانب جو آپ کی محبت تھی وہ اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking یہاں تک ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو صرف جو عبادتوں میں جو ہے وہ آپ کا دل لگنے لگا آپ خدا کے بارے میں سوچا کرتے تھے مصروف رہتے تھے دعاوں میں عبادتوں میں اور جو ہے آپ نے حل لحاظ سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے زندگی سے تھوڑا سا کنارہ اختیار کر لیا تھا اور اب آپ نے اپنی زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ اس جانب مذہب کی جانب آپ مکمل طور پر جا چکے تھے آپ کی جو روحانی طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا گیا روحانیت بڑھتی رہی آپ کی اس عبادت اور ریادت کے نتیجے میں تو ایسا ہوا کہ لوگ جو تھے وہ شاہ عبداللتی بھٹائی کی جانب متوجہ ہونے لگے لوگ متوجہ ہونے لگے لوگ امپریس ہونے لگے آپ سے آپ کی مذہبی خدمات کی وجہ سے جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتا یہی وجہ تھی کہ وہ گزرنے کے ساتھ آپ کے آپ کے چہنے والوں میں آپ کے فولوورز میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اور دن بہ دن لوگ بڑھتے چلے گئے کلوس تو تا ماؤنڈ آن وچ لال لطیف کیم ٹو لیو اس آنیچرل لیک قریب ہی اس ماؤنڈ اس ٹیلے سے قریب جہاں شاہ عبداللتی بھٹائی رہا کرتے تھے وہاں ایک قدرتی جھیل تھی اس پوئیٹک نیچر لف دا کام اٹموسپیر آپ کی جو نیچر تھی جو آپ کی شائرانہ طبیعت تھی اسے جو ہے سکون والا ماحول جو ہے وہ پسند تھا ٹھیک ہے so he would spend much of his time sitting on the bank of the lake as he sat there he prayed to god and sometime composed verses in his praise عبداللتی بھٹائی اکثر اپنا وقت وہیں گزارا کرتے تھے اسی چھیل کے کنارے بیٹھے رہا کرتے وہیں آپ عبادت کرتے وہیں دعائیں کرتے وہیں اپنی عبادتوں ریادت میں مجھول رہتے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہاں شائری لکھا کرتے تھے خدا کی تعریف میں خدا کی تعریف میں آپ شائری لکھا کرتے تھے شاہ لطیف was not only a saint and a poet but also a musician یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ شاہ عبداللتی بھٹائی صرف ایک بزرگ صرف ایک ولی اور ایک شائر نہیں تھے بلکہ آپ اپنے زمانے کے ایک بہتن musician تھے ٹھیک ہے musician تھے he found great comfort in music جو ہے وہ music میں comfort feel ہوتا تھا ایک آرام feel ہوتا تھا his skill in the start enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time یہی وجہ ہے کہ آپ کی مہارت آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ جو ہے اس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے اُس زمانے کے مشکل music کو آسان بنا دیا اس میں کئی changes کیا کئی improvements کیا اور اسے آسان بنایا as in everything else he loved simplicity in music آپ کو music میں simplicity پسند music سادھا ہونا چاہیے and musical instrument اور یہی بات musical instrument پہ بھی لاغو ہوتی تھی کہ انہیں بھی سادھا ہونا چاہیے he did not agree with the idea that the music should be difficult وہ اس بات سے بالکل agree نہیں کرتے تھے اس بات پہ بالکل متفق نہیں تھے بالکل راضی نہیں تھے کہ music کو مشکل ہونا چاہیے بلکہ ان کے ماننا تھا کہ music کو آسان ہونا چاہیے so he made it simple تو انہوں نے اس music کو simple بنایا he also invented a simple musical instrument call it tamboro ٹھیک ہے ایک simple musical instrument آپ نے ایجاد کیا جس کا نام tamboro تھا وہ آپ ہی کی invention ہے آپ نے اسے بنایا تھا it was like an instrument used by the Arabs but the number of strings were different یہ ویسے ہی instrument تھا جسے Arab کے لوگ بھی پہلے استعمال کیا کرتے تھے مگر اس میں جو strings اس کے دھاگے یا اس کے تار کی جو تھوڑی بہت جو arrangement تھی وہ different تھی to this day tamboro is popular all over sin آج کے زمانے میں tamboro نام کا یہ musical instrument ہے یہ sin میں بہت popular ہے old and young played بڑے جوان سب اسے بجاتے ہیں and sing the songs of لطیف اور شابد لطیف بھٹائی کی لکھیویں جو poems ہیں اس کے اوپر وہ song جو ہے وہ گاتے ہیں to simple but moving tunes جو اس کی tune ہے وہ بہتی charming ہے بہتی moving tune ہے اس کی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا حصہ لال لطیف died in 1165 اجری ٹھیک ہے آپ کا انتقال 1165 اجری میں ہوا قریب 63 برس کی عمر میں on the mound where he had lived and was buried there اسی ٹیلے پر جو آپ کا گھر رہا آپ نے اپنی بقیہ کے زندگی اسی ٹیلے پر گزاری وہیں آپ وفات پائے اور وہیں آپ گتفن کیا گیا a famous king of sin غلام شاکل ہورو was so devoted to him that he built a shrine over his grave سندھ کے ایک بادشاہ گزرے ہیں غلام شاکل ہورو وہ بڑی اقیدت رکھتے تھے شاہد اللطیف بھٹائی سے تو انہوں نے اس اقیدت میں آپ کے قبر پر جو ہے وہ مزار پورا تعمیر کر آیا ٹھیک ہے قبر پر مکمل مزار تعمیر کر آیا لطیف's devotees collected his poetry آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے followers نے آپ کی جتنی بھی poems انہوں نے لکھی تھی جتنی poetry انہوں نے لکھی تھی اس کو collect کیا and this collection came to be called the risalo of شاہ لطیف اسے کتاب کی شکل دی اور اس کتاب کا نام ہے the risalo of شاہ لطیف ٹھیک ہے اسے سندھی زبان میں کہتے ہیں شاہ جو رسالو ٹھیک ہے انگلیش میں اس کا نام ہے the risalo of شاہ عبداللطیف ٹھیک ہے اسے collect کیا اسے compiled کیا اس کو ایک کتاب کی شکل دی ٹھیک ہے he was a poet of the people وہ لوگوں کے شاعر تھے so he wrote poetry in the language of common man آپ کے لکھی بھی شاعری ایس اتنی سادہ تھی کہ ایک عام انسان کو یہ سمجھ میں آتی تھی this collection of its poems is so valued that it has been translated into many languages آپ کی جو لکھی ہوئی جو collection تھا جو poems تھی جو غزل یا جو شاعری تھی اسے اتنی اہمیت ملی اتنی پذرائی ملی کہ اسے کئی زبانوں میں translate کیا گیا کئی زبانوں میں national languages میں بھی translate ہوا international languages میں بھی اسے translate کیا گیا one great quality of Latif's poetry besides its simplicity تیکھیں شابت اللتیب بھٹائی کی شاعری کی ایک اور خصوصیت اس کی simplicity کے علاوہ یہ خصوصیت یہ ہے this moving music کہ اس میں music کا جو انصر ہے وہ موجود ہے music موجود ہے when you listen to it اگر آپ اسے سنیں even if you do not understand a word of it you will be moved by its melody اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر آپ اس شاعری کو سنیں اور آپ کو ایک لفظ بھی اس کا سمجھ میں نہ ہے تو اس کا جو music وہ ایسا ہے کہ وہ music جو ہے وہ آپ کو reaction کرنے پر مجبور کر دے گا مطلب اتنا پیارا music ہے کہ وہ اس پہ آپ reaction کرنا شروع کر دیں گے بھلے آپ کو وہ اس شاعری کا ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ میں نہ ہے ٹھیک ہے لتیب اس ہیلڈ ایڈ اس شرائن ایوری یر ان فارٹین سفر شابت اللتیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا جو ارس ہے وہ چودہ سفر کو ہوتا ہے ہر سال سفر جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے ٹھیک ہے سفر کا مہینہ دوسرا مہینہ ہے اور عام طور پہ اسکول کالیجز کی چھٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس دن چھٹی ہوتی ہے شابت اللتیب بھٹائی کے ارس کے موقع پر ٹھیک ہے چودہ سفر کو ہوتا ہے یہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آپ کے مزار پر آکے جمع ہوتے ہیں ہزاروں عقیدت مند آکے جمع ہوتے ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی شاعری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیوہ دعائیں مانگتے ہیں عقیدت منجد جتنے بھی آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں many learned men read papers that tell about لطیف's life and his poetry جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو تعلیمی آفتہ لوگ ہیں intellectuals جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو کتابیں پڑھتے ہیں شاب اللطیب بھٹائی کے زندگی سے جڑی ہوئی جو کتابیں ہیں جو آپ کی زندگی کا حال بتاتی ہیں ان کتابوں کے بارے میں ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ جان سکیں حال ہی میں شاب اللطیب بھٹائی کے مزار کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤز اور ایک میوزیم کو تعمیر کیا گیا ہے جو آپ کا مزار ہے اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے ایک دفعہ پھر رینویشن کا کام ہوا اسے دوبارہ سے اس جگہ کو بڑا کیا گیا اسے بہتر بنایا گیا دوبارہ سے اسے بنایا گیا ایک بار پھر اور جو مین روڈ ہے اس جگہ کا اس کے ساتھ اسے جڑا گیا ہے تاکہ لوگ آسانی سے وہاں تک آسکے شاب اللطیب بھٹائی کے مزار کا خوبصورت سفید گمبت ہے ریپریزنٹنگ دی پیوریٹی آنڈ ڈگنیٹی آف لال لطیب یہ شاب اللطیب بھٹائی کی پاکیز گی کو ان کی عظمت کو بیان کرتا اس کا سمبل ہے یہ سفید گمبت ہے جو ان کے مزار کا ہے گمبت روڈ سے کئی کلومیٹر دور سے بھی نظر آتا ہے یہ تھا چپٹر شاب اللطیب بھٹائی رحمت اللہ کے حوالے سے ان کی زندگی کے حالات ان کی شائری کے بارے میں بتایا ان کی زندگی کے بارے بتایا اب آگے بتاتا ہوں اس حوالے سے میں آپ کو لطیب میسیج یہ ایک چھوٹا سا ہے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا لطیب میسیج شاب لطیب بھٹائی کا جو پیغام ہے ہم لوگوں کے لئے وہ محبت کا پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے آپ بھائی چارے پر یقین رکھتے تھے اور لوگوں کی برابری پر یقین رکھتے تھے مگر ذات اونچ نیچ یہ کچھ نہیں ہوتا اسلام ایسی کسی چیز کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں تمام ایمان والے تمام مسلمان برابر ہیں ذات پر کوئی ڈیویجن نہیں ہونا چاہیے انسانوں کا شاب لطیب بھٹائی کا پیغام امن کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے آپ بھائی چارے پر یقین رکھتے تھے آپ برابری پر ایک طریقہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اپنے عمال کو بہتر بنائے یہی شاب لطیب بھٹائی کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد ہے بے شک یہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ وہ خدا کو راضی کرے وہ اللہ کو راضی کرے ٹھیک ہے اور اللہ میں رہیں وہی لوگ خدا کو راضی کر سکتے ہیں تو یہ چپٹر تھا شاب لطیب بھٹائی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے چپٹر میں ہمارے پاس ایک پوم ہے جس کا نام نیم ٹری ٹھیک ہے تو اگلی کلاس جو ہوگی وہ سی کے حوالے سے ہوگی یہی میں پوم جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا مسئلسہ قاضی نے اسے لکھا تھا نیم ٹری کو بتاؤں گا اس حوالے سے میں اگلے چپٹر میں ٹھیک جب تک کے لیے اجازت چاہوں ہوں گا آپ لوگوں سے بہت بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ